بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج دوبارہ بات ہم کریں گے آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کی اوپر بات ہوگی شوقت اللہ مروت کی اوپر بات ہوگی شوقت اللہ مروت جو مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں اور کل تک وہ جسمانی ریمان کی اوپر ہے اس حوالے سے بات ہوگی ایک خاتون کا وائس نوٹ وائرل ہوا اور میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑی سی حقیقت بتا دیں کیونکہ جو انویسٹر ہوتا ہے جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو صرف تسلیعیں دے سکتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کہ حقیقی طور پر کیا ہو رہا ہے وہ وائس نوٹ بھی آگے چلاؤں گا اس خاتون کے اور اس خاتون نے بہت سی باتیں کہیں کہ تھانے میں جس کا دل چاہے تو وہ ملتا ہے نہ چاہے تو ایک بات ذہن میں رکھے گا ہے جو ملزم ہوتا ہے نا تو ملزم کے خلاف جتنے بھی کمپلیننٹ ہوتے ہیں اس کو مجبور کیا جاتا ہے اس کی مجبوری بن جاتا ہے کہ ان مدینیوں سے ملاقات کرے پھر آپ کو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق بتائیں اس حوالے سے رات کو ایف آئی اے نے سمارٹ گروپ کے بلو ایریا دفتر میں چھاپا مارا ہے اور چھاپے کے دوران حیرت انگیز طور پر کچھ لوگ وہاں پہ جوتویاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان نصربازوں کو گرفتاری کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ پہلے تو بات ہے کہ یہ قانون کو فالو نہیں کرتے جو لا بنایا جاتا ہے کیونکہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر وہ دعویدار ہیں چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ کے شاید انہوں نے ک نصربازی کر رہے ہیں اب رات کو ایف آئی اے جو ہے ایف آئی ای انڈکرپشن سرکل نے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے بلو ایریا میں جو ان کا ہیڈ اوفیس ہے وہاں پہ چھاپا مارا چھاپے کے دوران دفتر کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام لوگ بھاگ گئے اور انہوں نے ایف آئی اے کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے بجائے اسی میں آفیت سمجھی کہ ہم یہاں سے فرار ہو کہ ان گرفتار نہ ہو سب سے حیرت انگوز طور پر مجھے حصی آ آتی ہے کہ عزمہ خان جیسی نصربازن جو اس دفتر میں موجود تھی وہ سب سے پہلے وہاں سے فرار ہوئی اور پھر اس کے بعد دیگر کئی لوگ وہاں سے فرار ہوئے آئیسہ ایسہ کرتے ہوئے اور دفتر مکمل طور پر خالی کر دیا گیا کیونکہ ایف آئی اے کے انڈکرپشن سرکل نے نوید اختر کو طلب کیا تھا تو وہ انیس مارچ کو پیش رہے ہوئے تو ایف آئی اے کے ٹیم خود یہاں پر آئی اور انہوں نے آگے چیکنگ کی لیکن دفتر میں تمام لوگ بھ حصول ہوئی ہے کہ وہ جوتیاں چھوڑ کر وہاں سے بھاگے ہیں کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے اب بائیس مارچ کے لیے ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل نے نوید اختر کو دوبارہ طلب کی کا سمن جاری کی ہے اب نوید اختر جو نو سرباز کی تھی جو نو سرباز ہوتے ہیں نا ان کے پاس فارشیں بہت ہوتی ہیں پی ایم ہاؤس سے اور دیگر اداروں سے ایف آئی اے کی ٹیم کو روکے نے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ نوید اختر کے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں تو یہ جو پی دیگر اداروں میں جو آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس نو سرباز کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو اس نو سرباز کو شلٹر دے رہے ہیں ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ نو سرباز پاکستانی عوام کو لوٹ رہا ہے تو خدا رہا یا تو اس نو سرباز نوید اختر کو کہیں کہ اپنی کمپنی بند کر کے کوئی بزنس کرے حقیقی معینوں میں تو اگر یہ نو سرباز ہی کرے گا تو ادارے تو حرکت میں آئیں گے ابھی تو دیگر اور اداروں میں بھی نوید اختر کے خلاف درخواست دی جا چکی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس حوالے سے انکوائری میں کیا کچھ ہو رہا ہے اب نوید اختر سفارشیں کروا رہا ہے ایف ای اے کی ٹیم کو کہ اس کے خلاف کاروائی نہ کیجئے اب جو لوگ دبئی پروموشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ نوید اختر گرفتار ہو جائے گا اور آپ کی رقم ڈوب جائے گی اب نوید اختر کو بائیس مارس کے لیے نوٹس جاری کیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا نوید اختر ایف ای اے کی ٹیم کے سامنے پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ امران کیانی ہو گیا رانہ امران ہو گیا عبداللطیف ہو گیا ملک نوید ہو گیا راجہ ریاض ہو گیا ان تمام لوگوں کو بھی ایف ای اے نے سمن جاری کرنے اور ان کو طلب کرنا ہے یہ تو ہو گیا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے نوصر باز مالک نوید اختر کی حقیقت کہ اس کے دفتر پر ریڈ ہو جو کہا الحمدللہ اس کے اوپر قائم بھی رہے اب چھاپا پڑ گیا نوید اختر کے دفتر میں اب آگیا کے دیکھیں کہ م یہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ شوکت اللہ مروت جس نے اربوربے کا فراد کیا ہے پاکستانی عوام سے کسی کو چار ماہ کا ایم او یو دیا کسی کو تین سال کا ایم او یو دیا اب ایک خاتون کا وائس توٹ وائرن ہوا جو کہہ رہی ہے کہ دعویٰ کری کہ بارہ مجھ سے میں تھانہ شالی مار میں موجود ہوں یہاں پہ کئی انویسٹرز آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں اور شوکت اللہ مروت کا بڑا پن ہے کہ وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں جو نو سر باز ہوتے ہیں اس کا بڑا پن نہیں ہوتا اس خاتون سے میں مخاطب ہوں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ شوکت اللہ مروت اب ملزم ہے اب شوکت اللہ مروت جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا اس کو جو انویسٹرز ہیں ان سے ملاقات لازمی کرنا پڑے گی کیونکہ آپ کی وائس نوٹ میں ہے کہ سو سے زائد ایف آئی آرے ہو چکی ہیں اور پھر اس خاتون نے تین سال کے ایگریمنٹ کے مطلقہ پہلے میں اس کا وائس نوٹ آپ کو سنواتا ہوں یہ سنے اسلام علیکم ایفریون اچھا تینگ ہے کہ میں ابھی بھی تھانے میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں اور میں دو دفعہ سر شکت سے ملی ہوں اور مجھے ہونیسٹلی یہ بولتے ہوئے بھی بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہی اس نوٹ ویل اور ان کی مطلب ایڈونٹ ہی ایوین ورڈز کہ میں کیا کہوں وہاں پہ بار بار لوگ آ رہے ہیں انویسٹرز آتے ہیں وہ آتے ہیں آ کے ان کو ایسے بلایا جاتا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ وہ آتے ہیں وہ ونڈو میں یا وہ دروازے سے کے اوپر وہ جو وہاں پہ ایک جہاں پہ ان کو رکھا ہے قید خانہ سا جو بھی ہے وہاں پہ کچھ اور قیدی bhi ہیں تو وہاں پہ ان کو بلایا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور اس بندے کی حمد ہے کہ وہ ایون ماں پہ بھی ہر بندے کو ایکس فلین کر رہا ہے وہاں پہ کڑے ہو کے بھی کہ یار آپ پریشان مت ہو لٹرلی میں ان سے ملی ہوں تو بجائے میں ان کو صرف اتنا بولے کہ سہر ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ پریشان ہو آپ نے پریشان نہیں ہو نا تو انہوں نے اتنا زیادہ تینک یو کیا اور آپ لوگ انہیں پریشان نہیں ہونا کوئی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی کر رہے ہیں ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹھے میں یا ان کی جو بھی کوئی لیگل ٹیم ہے یا جو بھی چیزیں ہیں تین دن کا ان کو ریمانٹ جو ہے وہ ملاو ہے تین دن وہ تھانے میں ہی رہیں گے تھانے کی ہی کسٹڈی میں رہیں گے اور سیکنڈ ٹوئنٹی سیکنڈ کو ان کی ہیرنگ بھی ہے اور صرف جو ایک بندہ ہے جس نے ایف آئی آر کرائی تھی اس کا کوئی اٹھارہ لاکھ روپیہ اس کا ہے اور پلس اس کے علاوہ ہنڈرڈ ابوف ایف آئی آرز اور ہوئی ہیں جو کہ پولیس والوں نے بتایا کہ ہنڈرڈ ابوف ایف آئی آرز ہوئی ہیں بٹ جس کا تین سال کا ایگریمنٹ ہے جس نے تین سال کے لیے انویسمنٹ کرائی ہوئی ہے وہ بندہ ایف آئی آر نہیں کرا سکتا بیکاوز اس ایگریمنٹ میں منشن ہے کہ ٹوینٹی فائف جو ہے نا یہ جو آگے ہیں یہ ٹوینٹی فور ہے ٹوینٹی فائف تک کوئی بندہ بھی کسی قسم کا کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتا سو دس اس دا اپ ڈیٹ ابھی تک کی لٹری جب بھی وہاں پہ مجھے میں صبح کوئی بارہ بجے کی آئی نہیں ہوں یہاں پہ اور ابھی افتاری کا ٹائم ہوگیا جو بندہ بھی آتا ہے نا وہ جا کے سر شوکت کا نام لیتا ہے سب کو پتے ہی ہے کہ وہ ان کے لیے آ رہے ہیں سب نیمویز اٹھائے میں ہیں اور وہاں پہ آ رہے ہیں کچھ لوگ فائرز کر آ رہے ہیں کچھ کی جنگی نہیں ہو رہی وہ نہیں کر آ رہے تو وہ ان کو بھولاتے ہیں اور وہ بندہ ایک آواز پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے وہ even سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ وہاں پہ چھوپنی رہا کہ میں نے کسی سے ملنا نہیں ہے یا مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر تھانے میں ہو آپ پولیس کی کسٹڈی میں ہو اور آپ کسی سے بات نہ کرو تو it's your choice آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے بات but thing is کہ وہاں پہ بھی وہ سب کو explanations دے رہے ہیں کہ یار میں کہیں بھی نہیں جا رہا میں یہی پہ ہوں اور اگر اس بندے نے مطلب خود کی وہ گرفتاری بھی دی ہے وہ بھی اسی بات پہ دی ہے کہ یار میں I'm not guilty one ٹھیک ہے اور مجھے تو literally ابھی بھی امید ہے کہ چیزیں ابھی بھی اس طرح سے گئی نہیں ہیں but کچھ نہیں کہا سکتے اب کسی چیز کے بارے میں جی تو ناظرین اس خاتون کا اپنے وائس نورٹ سننا اس میں کہا جی کہ ہر بندے کو explain کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جی کہ اس کا بڑا پن ہے وہ آتا ہے ملاقات کرتا ہے حوالات میں ہے کیونکہ نوصر بازیس نے کی ہے تو ظاہری بات اس نے ملاقات کرنی ہے ابھی تو اس کے خلاف جو اور مقدمات درج ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں رات کو فائے کے ٹیم نے بھی شوکت اللہ مروت سے تھانے میں جا کے تفتیش کیا ہے لیکن اس دوران کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے ہمارے ادارے بکتے ہیں ہمارے جو اہلکار ہیں وہ بکتے ہیں تو اسلام آباد پولیس نے بھی ہتھیار ڈال دیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد پولیس بھی مبینہ طور پر شوکت اللہ مروت کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے اور فائے کی ٹیم کو تفتیش نہیں کرنے دی گی پھر بعد ازا ہائی افیشل سے آڈر آیا ہے جس کے بعد فائے کی ٹیم نے شوکت اللہ مروت سے تفتیش کی اب جو لہور میں مقدمہ ہے کل لہور کی جو ٹیم ہے وہ بھی اسلام آباد آئے گی کہ اگر تو شوکت اللہ مروت جیل جاتا ہے تو اس کو لہور پولیس اپنی کسٹڈی میں لے کے جائے گی اور اگر شوکت اللہ مروت ہے کیونکہ اطلاع یہ بھی محصول ہو رہی ہے ستتر لاکھ رفیہ دے دیا گیا اور رازی نامہ ہو چکا ہے جو بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ کل آپ کو اپ ڈیٹنگ دیں گے اس خاتون نے کہا جن لوگوں کا تین سال کا اگریمنٹ ہے وہ مقدمہ درج نہیں کروا سکتے اس خاتون سے میں مخادموں کو جو تین سال کا اگریمنٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ مہانہ آپ کو پرافٹ ملے گا تو اب جن انویسٹرز کو آپ نے تین تین چار چار ماہ پرافٹ نہیں دیا تو ظاہری بات انہوں نے مقدمہ تو درج کروانا ہے اور بریچ آف ٹرس چار سو چھے نصربازی کا یہ مقدمہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے تو پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہماری کسی کمپنی یا اس کے مالک کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم تو حقیقت پر مبنی یہ پروگرام کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی بھی بزنس نہیں ہے جو مہانہ آپ کو ساتھ سے چودہ پرسنٹ آٹھ سے دس پرسنٹ پرافٹ دے سکے اب فر یو ریل ٹریڈرز والے بھی میرے کچھ جو لوگوں کو ایک وائس نوٹ بھیج رہے ہیں وہ وائس نوٹ ان کا اپنی کمپنی کا ہے اور اس خاتون کو میں مخاطب یہ کروں گا کہ وہ آپ کو اب میں کیا الفاظ استعمال کروں صرف اتنا استعمال کروں گا کہ براتھل ہاؤز والا کردار اس خاتون نے ادا کیا ہے وہ میں وائس نوٹ بھی اگلے پروگرام میں چلاؤں گا شوکت اللہ مروت دیکھتے ہیں کہ اب کیا ان کو زمانت ملتی ہے لہور پولیس بھی کرفتار کرنے کے لیے آ چکی ہے اس نے کل عدالت میں یہ درخواست دینی ہے کہ یہ اس کے مقدمے میں مطلوب ہے کراچی میں بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں رولپنڈی میں بھی ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے شوکت اللہ مروت کے دل میں اللہ پاک رحم فرمائے اور جو غریبوں کا پیسہ ہے وہ پیسہ واپس کرنے پر رضا مندی کا اظہار کر دیں کیونکہ اس کے جو ایسٹس ہیں بھیرون ملک وہ ایسٹس فور سیل کریں اور لوگوں کو ان کا پیسہ دیں اور اپنی بھی آسان والی زندگی گزاریں اور لوگوں کو بھی سکون والی زندگی گزارنے کی نصیت بھی کریں اور لوگوں کو نصیت کریں کہ کسی بھی کمپنی میں انویسمنٹ مت کرنا کیونکہ سب فراد ہوتا ہے اگلے پروگرام تک لئے اپنی بزمان قاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ